موسیقی اسلام علیکم دوستو سائیڈ ٹریک عمران سریز نوول بھائی مزر کلیم ایم اے اگر آپ نے بھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بل ایکن پر کلک کیجئے لگتا ہے اس چیف سیکریٹی پر ہاتھ ڈالنا ہی پڑے گا عمران نے کہا بوس یہ کاس دھیلا نہیں جا رہا ٹائگر نے کہا نہیں ہمارے مخالفوں نے ہم سے بچنے کے لیے سیٹ اپ ہی ایسا کیا ہوا ہے وان کے چیف کا ملک چھوڑ کر ایکریمیا جا بیٹھنا اور چیف سیکریٹی کا اپنے آفس کی بجائے سپر آفس ہز کلب میں رہم ملکاتیں کرنا یہ سب عام حالات سے ہٹ کر ہے عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا بوس چیف سیکریٹری آفس پر ریٹ کرنا تو ذابطوں کی خلاف ہے لیکن کلب پر تو ریٹ کیا جا سکتا ہے ٹائگر نے کہا آخری کے چارے کے طور پر ویسے نہیں ہم پہلے فرمولا حاصل کر لیں پھر اس پر بھی غور کریں گے عمران نے کہا تو ٹائگر نے ایک بار پھر اسپات میں سر ہلا دیا پھر تقریباً ڈیڑھ گھنٹے بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا یس مائیکل بول رہا ہوں عمران نے بدلے ہوئے علاجے میں کہا کارس بول رہا ہوں جناب پولینڈ میں ریس پر کام کرنے والی دو لیبورٹیا ہیں ایک یہاں سے تقریباً دو سو کلومیٹر دور ڈانہ پہاڑی علاقے میں ہے اور دوسری پولینڈ کے شمال مشرقی علاقے جو یہاں سے قطعی مخالف سمت میں کارل میں ہے کارس نے کہا کیا تم وان کے کسی سپر ایجنٹ کے بارے میں جانتے ہو اس کا حلیہ اس کی رہائش گا یس سر گرام پلازا کے فلیٹ نمبر 101 میں وان کا ایک سپر ایجنٹ ہومز رہتا ہے وہ میرا دوست ہے لیکن بظاہر وہ ایک بزنس کمپنی میں ملازم ہے کارس نے جواب دیتے ہوئے کہا اوکے ٹھیک ہے تم کوشش جاری رکھو کہ یہ معلوم کر سکو کہ فارمولا کس لیبورٹی میں موجود ہے یس سر دوسری طرف سے کہا گیا تو ایمان نے مزید کچھ کہے بغیر ریسیور رکھ دیا چلو اب یہ ہومز بتائے گا کہ ہم نے آگے کیسے بڑھنا ہے جوانا تم یہی رہو گے میرے سار ٹائگر جائے گا زیادہ افراد رہائشی پلازا میں مارک ہو جائیں گے لازمین وہاں بھی فضلتی انتظامات کیے گئے ہوں گے امران نے کہا تو جوانا نے اس بات میں سر ہلا دیا ڈانا شہر کی ایک کلونی کی ایک کورٹھی میں سوبرز اور کریسیا نے اپنے ہیڈکورٹر بنایا ہوا تھا ان کے سیکشن کے دس آدمی ان کے ساتھ یہاں ڈانا میں موجود تھے اور وہ اس چھوٹے سے شہر میں داخل ہونے کے تمام ممکنہ راستوں کی بقیدہ نگرانی کر رہے تھے گوست اوگر برز کو معلوم تھا کہ پاکیشیا سیکرٹ سویس کے افراد انتہائی تجربہ کار ہیں اور وہ میک اپ میں ہوں گے اس لئے انہوں نے تمام داخلی راستوں پر اور اہم اور بڑے چونکوں پر میک اپ چیک کرنے والے کیمرے نصب کیے ہوئے تھے کرسیا کار میں مسارے شہر میں گھومتی رہتی تھی اور نہ صرف اپنے آدمیوں کی کار کردگی چیک کرتی تھی بلکہ وہ مشکو کا فراد کو بھی ساتھ ساتھ چیک کرتی رہتی تھی جبکہ سوگرز اس کوٹھی میں بنائے گئے آفس میں بیٹھا اپنے آدمیوں سے رابطے میں رہتا تھا اس وقت بھی سوبرز آفس میں بیٹھا ہوا تھا کہ دروازہ کھلا اور کرسیا اندر داخل ہوئی تو سوبرز اسے دیکھ کر چونک پڑا تم کب آئی ہو ابھی آئی ہوں ویسے سوبرز میرا خیال ہے کہ ہم اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں کرسیا نے کرد میز کے دوسری طرف رکھی ہوئی کرسی پر ویٹھتے ہوئے مو بنا کر کہا وہ کیسے چیف ڈریک ایکریمیا میں ہے چیف سیکریٹر کی ملیٹی کمانڈوز پازت کر رہے ہیں اس لئے پاکشیائی ایجنٹوں کو آخر کیسے معلوم ہوگا کہ فرمولا ڈانا کی ہائیڈ لیبارٹی میں ہے تو پھر تمہارا کیا خیال ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے سوبرز نے مسکراتے ہوئے کہا ہمیں ڈانا شہر کی بجائے ہائیڈ لیبارٹی کی سیکریٹی سنبھال لینی چاہیے اگر کسی بھی طرح انہیں معلوم ہو گیا تو وہ وہیں آئیں گے اور اگر نہ پتا لگا تو ابھی ہم مطمئن رہیں گے کرسیا نے کہا لیبارٹی کی سیکریٹی کی ضرورت ہی نہیں ہے کرسیا وہاں کوئی غیر مطالقہ آدمی داخل ہی نہیں ہو سکتا کیونکہ لیبارٹی میں داخل ہونے والے اور باہر جانے والے ہر آدمی کے پاس کمپیٹرائز کارڈ ہوتا ہے اس کارڈ کے بغیر نہ کوئی اندر جا سکتا ہے اور نہ ہی کوئی باہر آ سکتا تھا اور ویسے بھی دو ماہ تک لیبارٹی کو مکمل طور پر سیلڈ کر دیا گیا ہے اب دو ماہ تک نہ وہ اوپن ہو سکتی ہے اور نہ ہی کوئی اندر جا سکتا ہے اور نہ باہر آ سکتا ہے سوبرز نے جواب دیا پھر تو ہمیں آوارہ گردی ہی کرنا پڑے گی کرسیا نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے بہرحال پاکیشہ سکٹس اویس یہاں پہنچے گی اور یہ ایک چھوٹا شہر ہے وہ چاہے جس میک اپ میں بھی ہوں گے فوراں مارک ہو جائیں گے اور پھر کیمرے بھی ان کی کتہی کھلی کھول دیں گے سوبرز نے کہا تو کرسیا نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر اس سے پہلے کے مزید کوئی بات ہوتی میں اس پر پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بجھ اٹھی تو سوبرز نے حرد بڑھا کر نہ صرف رسیور اٹھا لیا بلکہ ساتھ ہی اس نے لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا ییس سوبرز بول رہا ہوں دارالحکومت سے رافت بول رہا ہوں جناب دوسری طرف سے ایک مردانہ واسنائی دی اور یہ واسن کا روز سوبرز اور کرسیا دونوں بیکتے آچانک پڑے دونوں کے ہی چہروں پر حیرت کے تاثرات ابر آئے تھے چونکہ دونوں جانتے تھے کہ رافت سوبرز سیکشن سے متعلق ضرور ہے لیکن وہ ان کے سیکشن میں نہیں ہے رافت تم نے یہاں فون کیا ہے کوئی خاص بات آپ کے بارے میں یہاں معلومات حاصل کی جا رہی ہیں اور یہ معلومات حاصل کرنے والا گرین کلب کا کارس ہے جب مجھے اطلاع ملی تو میں نے کارس کے خاص آدمیوں سے معلومات حاصل کی تو پتہ چلا کہ دو یورپی نزاد افراد اور ایک دیوہے کل ایکریمین نزاد حبشی دارالحکومت پہنچے ہیں اور کارس نے انہیں ڈیوائن کلونی کی ایک کوٹھی دی ہے کارس کا اسسٹنٹ انہیں ائرپورٹ سے پک کر کے وہاں چھوڑ گیا ہے اور وہ تینوں اس کوٹھی میں موجود ہیں میں نے سوچا کہ آپ کو اطلاع کر دوں کیا ان لوگوں کے لئے کارس ہمارے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے ہاں لگتا تو ایسا ہی ہے بہرحال اسے معلومات حاصل کرنے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ آپ کا پورا سیکشن آپ کے ساتھ ہے میرا بھائی ڈیویڈ بھی آپ کے ساتھ ہے اس نے جانے سے پہلے مجھے بتایا تھا اس لئے مجھے معلوم ہے کہ آپ کہاں ہیں اور آپ کا فون نمبر کیا ہے اگر میں ڈیویڈ کو تمہارے پاس بھیج دوں تو کیا تم اس کی مدد کروگے جسر کیوں نہیں جناب تم نے ہماری مدد کی ہے اور مزید بھی کروگے اس لئے میں چیف سے تمہاری تعریف کروں گا تمہیں انعام بھی ملے گا اور ترقی بھی آپ کی مہربانی ہے جناب رافٹ نے مسرد بھر علیہ جے میں کہا میں بھیج رہا ہوں ڈیویڈ کو سوبرز نے کہا اور ہاتھ بڑھا کر اس نے کریڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے اس کے تمام آدمیوں کے پاس خصوصی سیل فون تھے اس لئے وہ کہیں بھی ہوتے ان کو کال کیا جا سکتا تھا یا سر میں ڈیویڈ بول رہا ہوں چلنا مبا دوسری طرف سے ایک مردان آواز سنائی دی چونکہ لاؤڈر کا بٹن پہلے ہی پریس تھا اس لئے دوسری طرف سے آنے والی آواز میں اس کی دوسری طرف بیٹھی کرسیا کو بھی سنائی دے رہی تھی سوبرز بول رہا ہوں ڈیویڈ سوبرز نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے اس کے بھائی رافٹ کی کال کی تفصیل بتا دی یا سر میرے لئے کیا حکم ہے تم کار لے کر اور اپنے ساتھ جانس کو لے کر دارالحکمت چلے جاؤ اور ان لوگوں کی نگرانی کرو اگر یہ لوگ ڈانا آنے لگیں تو مجھے فوری طور پر اطلاع دینی ہے اور اگر نہ آئیں تب بھی تم نے ان کی نگرانی کرتے رہنا ہے لیکن خیال رہے کہ تم ان کی نظروں میں نہ آؤ اور نہ ہی کسی قسم کی مداخلت کرنی ہے یا سر کیا پاکشہ سے گرسہ ویس دین افراد پر مستمل ہے اور ان میں بھی ایک اکریمیاں نزاد ہبشی ہے ضروری نہیں کہ پوری سروس اکٹھی کسی مشن پر جائے اور جب جہاں تک ہبشی کا تعلق ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اکریمیاں میں ان کا ایجنٹ ہو بہرحال جو صورتحال بھی ہوگی سامنے آ جائے گی سوبرز نے جواب دیتے ہوئے کہا میں آرام کرنے جا رہی ہوں اگر کوئی خاص بات ہو تو مجھے اٹھا لینا کرسیا نے اٹھتے ہوئے کہا تم واقعی بہت بور ہو رہی ہو اس لیے بہتر ہے کہ سو جاؤ جب اٹھو گی تو اپنے آپ کو یقینا فریش محسوس کرو گی سوبرز نے کہا تو کرسیا سر ہلاتی ہوئی یہ آفس سے باہر چلی گئی سوبرز کا معلوم تھا کہ ڈانہ سے دارالحکومت دو سو کلومیٹر ہے اس لیے چار پانچ گھنٹے تو ڈیوٹ کو وہاں پہنچنے میں لگ ہی جائیں گے اس کے بعد وہاں کی صورتحال کو چیک کرنے میں بھی مزید وقت لگ سکتا ہے اس لیے اسے بھی کوئی بیچینی نہیں تھی وہ اتمنان سے کرسی پر بیٹھا ہوا تھا امران اور ٹائگر کار میں سوار تیزی سے ایک سڑک پر آگے بڑھے چلے جا رہے تھے ڈائونگ سیٹ پر ٹائگر تھا جبکہ سائٹ سیٹ پر امران بیٹھا ہوا تھا ان کی منزل گراہم پلازا تھی اور چونکہ انہوں نے دارالحکومت کی تفصیلی نقشے کو اچھی طرح چیک کر لیا تھا اس لیے وہ منان بھری انداز میں کار چلاتے ہوئے اس سڑک کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے جس پر گراہم پلازا کی نشاندہ ہی اس نقشے میں کی گئی تھی اور پھر تقریباً ایک گھنٹے کی ڈائونگ کے بعد وہ دس منزلہ رہائشی پلازا کی پارکنگ میں داخل ہو گئے امران کی جیب میں بے ہوش کر دینے والا گیس کا پسٹل بھی موجود تھا اس لیے وہ پوری طرح مطمئن تھا تھوڑی دیر بعد وہ فلائٹ نمبر 101 کے بند دروازے کے سامنے موجود تھے دروازے کی سائٹ میں ہومز نام کی پلیٹ بھی موجود تھی امران نے عیدہ ادھر دیکھا اور پھر جیب سے گیس پسٹل نکال کر اس نے پسٹل کی نال لوک کی ہول پر رکھ کر ٹرگر دبا دیا جبکہ اس دوران ٹائگر اس انداز میں اس پر جھکا ہوا تھا جسے امران کے کان میں کوئی بات کر رہا ہو لیکن اس کا مقصد گیلری میں آتے جاتے لوگوں کی نظروں سے گیس پسٹل کو چھپانا تھا اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب رہا وہاں سے گزرنے والے کسی آدمی کو شاید احساس ہی نہ ہوا تھا کہ کوئی خلاف معمول بات ہوئی ہے امران نے گیس پسٹل کو جیب میں ڈالا اور پھر کال بیل کا بٹن پریس کر دیا اب وہ اس انداز میں کھڑے تھے جیسے دروازہ کھلنے کے انتظار میں ہو جبکہ وہ گیس کے اثرات ختم ہو جانے کے انتظار میں تھے دوچھے دیر بعد امران نے جیب سے ایک موڑی ہوئی تار نکالی اور اسے کی ہول میں ڈال کر اس نے مقصود انداز میں دائیں بائیں گھومانا شروع کر دیا جل نامو بعد کٹاک کی آواز کے ساتھ ہی لوگ کھل گیا امران نے تار نکال کر واپس جیب میں ڈالی اور دروازے کو دبا کر کھولا اور پھر سانس رکھ کر وہ اندر داخل ہو گیا اس کے پیچھے ٹائگر بھی اندر داخل ہو گیا ظاہر ہے اس نے بھی سانس رکھا ہوا تھا امران نے دروازے کو بند کر دیا اور پھر انہوں نے پورے فلیٹ کو چیک کر لیا فلیٹ میں ہمز موجود ہی نہ تھا جب امران کے لئے مزید سانس رکھنا مشکل ہو گیا تو اس نے آہستہ سے سانس لیا اور جب کوئی نامانوس بھو اسے محسوس نہ ہوئی تو اس نے لمبا سانس دیا اس کے سانس لیتے ہی ٹائگر جس کا چہرہ سانس کو اتنی دیر رکھنے رکھنے کی وجہ سے پرماتر کی طرح سرخ پڑ گیا تھا اس نے بھی بیک تیار لمبے لمبے سانس لینے شروع کر دیئے بوس فلیٹ تو خالی ہے ہاں ہم سے ہماکت ہوئی ہے ہم نے خوام کا یقین کر لیا کہ جب ہم یہاں آئیں گے تو ہم لازمان اندر موجود ہوگا تو اب اس کا انتظار کرنا ہوگا یہاں ہاں اور کیا کیا جا سکتا ہے میں فلیٹ کی تلاشی لے لوں شاید کوئی کام کی چیز مل جائے عمران نے کہا اس کے ساتھ ہی وہ آگے بڑھ گیا لیکن آدھے گھنٹے کی میند کے بعد اس نے ناکامی کا اعلان کر دیا وہاں ایسی کوئی چیز موجود نہ تھی جو عمران کو کسی طرح کی مدد دے سکتی اگر وہ داروالحکومت سے باہر گیا ہوا ہے تو پھر ہم کب تک یہاں انتظار کریں گے اس لئے اب ہمیں واپس چلنا ہے میں نے فون نمبر نوٹ کر لیا ہے پہلے فون کر کے تسلی کریں گے پھر یہاں ریٹ کریں گے عمران نے کہا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا تھوڑی دیر بعد وہ دونوں کاروں میں سوار واپس اپنی رہائشگاہ کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے پھر تقریباً ایک گھنٹے کی ڈائونگ کے بعد وہ اپنی رہائشگاہ پہنک گئے ٹائگر جو کارڈ ڈائیو کر رہا تھا اس نے مقصود سے انداز میں تین بار ہورن بجایا تو چھوٹا ہے پھارٹک کھلا اور جوانہ باہر آ گیا ٹائگر نے ہاتھ کھڑکی سے باہر نکال کر اسے پھارٹک کھولنے کا اشارہ کیا تو وہ سر ہلاتا ہوا واپس مڑ گیا چن لمباد بڑا پھارٹک کھول گیا اور ٹائگر کار آگے بڑھا کر اندر لے گیا اس نے پورچ ملے جا کر کار روک دی عمران نیچے اتر آیا ٹائگر بھی نیچے اتر آیا تھا پھر وہ دونوں ہی قدم بڑھاتے ہوئے اندرونی طرف کو بڑھتے چلے گئے ماسٹر لگتا ہے کہ آپ ناکام واپس آئے ہیں اکب سے جوانہ کی آواز سنائی دی تو عمران رک کر مڑ گیا ٹائگر بھی رک گیا تھا تمہیں کیسے معلوم ہوا آپ کی چال دیکھ کر مجھے بھی جوزف کے ساتھ رہتے رہتے اب ایسی باتوں کا عزقہ اد علم ہونے لگ گیا ہے جوانہ نے قریب آتے ہوئے کہا تو عمران بیکتیار ہنس پڑا تمہارا اندازہ درست ہے ہرمز فلیٹ میں موجود ہی نہ تھا اس لئے فلیٹ کی تلاشی لے کر مول اٹکائے واپس آگئے عمران نے کہا مڑ کر ایک بار پھر برامدے کی سیڑھیاں چڑھتا ہوا اندرونی کمرے کی طرف بڑھتا چلا گیا بوس اس طرح کام نہیں چلے گا ہمیں اندھیرے میں ٹامک ٹویاں مارنے کی بجائے ٹھوس اقدامات کرنے پڑیں گے کیسے ٹھوس اقدام کوئی مثال دے کر سمجھاؤ ہمیں اس لیبورٹی کا ہر قیمت پر سراغ لگانا ہے چاہے ہمیں اس چیف سیکرٹی کی گردن ہی کیوں نہ ناپنی پڑے تمہاری سوئی چیف سیکرٹی پر اٹکی ہوئی ہے کتنی بار کہا ہے کہ یہ ایجنٹوں کی حدود سے باہر ہے ورنہ تو پوری دنیا کے اعلی سرکاری افسران وزیر اعظم اور وزراء صاحبان روز مخالف ایجنٹوں کے ہاتھوں مارے جاتے تم فکر مت کرو حرکت میں برکت ہوتی ہے ہم حرکت میں آگئے ہیں تو کوئی اور بھی اکیناً رد عمل میں حرکت میں آئے گا آپ کا مطلب ہے کہ ہمارا تاکب کیا جائے گا کچھ نہ کچھ بہرحال ہوگا میری چھٹی حس مسلسل سائرن بجا رہی ہے سوائے کارس کے اور تو کوئی ہمارے بارے میں جانتا ہی نہیں پھر کیا ہو سکتا ہے بوس کارس کے کسی آدمی سے بھی لیکیج ہو سکتی ہے اگر ہم دوسروں کی لیکیج سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو ہمارے آدمیوں کی لیکیج سے دوسرے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ ہماری وجہ سے انڈرگراؤنڈ ہو گئے ہیں یقیناً انہوں نے ہمارے خلاف بھی کوئی نہ کوئی نہ محاذ بنا رکھا ہوگا مسئلہ صرف آمنے سامنے آنے کا ہے عمران نے کہا اور پھر اس سے پہلے کہ ٹائگر کوئی جواب دیتا ہے باہر سے سٹک سٹک کی مقصود آوازیں سنائے دیں اور یہ آوازیں سنتے ہی عمران اور ٹائگر دونوں چونکے ہی تھے کہ انہیں یوں محسوس ہوا جیسے انہوں نے کسی تیز افتار سے چلتے ہوئے پنکر کے ساتھ باندیا گیا ہو عمران نے اپی ذہن کو گنٹول میں کرنے کی کوشش کی لیکن پلک جب پکنے سے بھی کم عرصے میں اس کے تمام احساسات گہری تاریکی میں مکمل طور پر ڈوبتے چلے گئے موسیقی